بوس نے دفتر میں پوسٹر لگایا جس پر لکھا تھا میں بوس ہوں یہ بات مت بولنا اور اپنی حد میں رہنا بوس کسی کام سے باہر گیا جب واپس آیا تو میز پر پڑچی پڑی ملی جس پر لکھا تھا آپ کی بیوی کا فون آیا تھا ان کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ پوسٹر لاکر وہیں لگاؤ جہاں سے پوسٹر اتار کر لے گئے تھے بیوی میں ہمیشہ آپ کے دل میں رہنا چاہتی ہوں شوہر ٹھیک ہے پر وہاں دوسری عورتوں سے لڑنا مت شوہر اگر آپریشن سے مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسی ڈاکٹر سے شادی کر لینا بیوی ایسا کیوں بول رہے ہو شوہر تو کیا میں ڈاکٹر کو ماف کر دوں اگر شوہر اپنی شوگر کی مریضہ بیوی سے بولا بیگم سیلف کنٹرول تو کوئی تم سے سیکھے بیوی افو شوکر وہ کیسے شوہر تمہارے جسم میں اتنی شوگر ہے مگر مجال ہے زبان پر ذرہ بھی آتی ہو آج بڑے دنوں بعد بابا جی سے ملاقات ہوئی سوچا کوئی انمول بات ہی پوچھ لی جائے میں نے پوچھا بابا جی موقع کسے کہتے ہیں بابا جی پہنے تو مسکرائے پھر پیلے پیلے دات نکال کر ہستے ہوئے بولے جب مچھر بیوی کی گال پر بیٹھا ہو آدمی بھائی بال چھوٹے کر دیں نائی کتنے چھوٹے کر دوں آدمی اتنے چھوٹے کہ بیوی کے ہاتھ میں نہ آئے شوہر یہ کیسی دال پکائی ہے نہ نمک نہ مرچ تم سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ڈالنا ہے کیا نہیں بیوی پہلے آپ موبائل سائیڈ پر رکھ کر کھانا کھائیں کب سے دیکھ رہی ہو پانی میں ڈبو ڈبو کر روٹی کھا رہے ہیں نیا بیوی سوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے بیگم مالٹے کھا رہی تھی اور فون پر ٹیکسٹ بھی کر رہی تھی نیا کے موبائل پر میسیج کی ٹون سنائی تھی ان کا موبائل کچن میں چارجنگ پر لگا تھا وہ فوراں اوٹ کر کچن میں میسیج پڑھنے گئے میسیج بیگم کی طرف سے تھا واپسی پر نمک لیتے آئیے گا آدمی نے پولیس اسٹیشن فون کیا آدمی اسپیکٹر صاحب میں ڈاکو سے ملنا چاہتا ہوں جس نے کل رات ہمارے گھر میں ڈاکر ڈالنے کی کوشش کی تھی پولیس والا نہیں یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے آپ کو ملنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ویسے آپ اس سے ملنا کیوں چاہتے ہو آدمی صرف یہ طریقہ پوچھنے کے لیے کہ وہ میرے گھر میں کیسے داخل ہوا کہ میری بیوی جاگی تک نہیں بیوی سنیے جی یہ خوش نصیب کوئی انگلیش میں کیا کہتے ہیں شوہر انمیریڈ ڈاکٹر اب آپ کی دماغی بیماری کا کیا حال ہے مریض ٹھیک ہے آج کل میکے گئی ہوئی ہے اگلہ کار فون پر تیری بیوی میرے قبضے میں ہے سبوت کے لیے اس کی دو انگلیاں بھیج رہا ہوں شوہر سبوت پکا نہیں ہے زبان بھیجو زبان شوہر سکتے میں آ گیا جب اس کی نظر بیوی کی پرانی اسکول ریپورٹ پر پڑی ریمارکس میں لکھا تھا بہت ہی سمجھدار اور خوش اخلاق بچی ہے بندے کی بھوک ہی مر جاتی ہے جب بیوی کہتی ہے کھانا کھالیں پھر آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے سبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے سبر مسیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اس لیے اے ایمان والوں اگر بیوی میں کے گئی ہو تو شکر کرو اور اگر گھر پر ہے تو سبر کرو بیوی کچن سے سنتے ہو میں بہت ہی خوبصورت ہوتی جا رہی ہوں شور وہ کیسے بیوی اب تو مجھ سے روٹیاں بھی جلنے لگی ہیں مریض مجھے عجیب سی بیماری ہو گئی ہے جب میری بیوی بولتی ہے تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا ڈاکٹر یہ بیماری نہیں ہے تم پر اللہ کی خاص رحمت ہے صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ ہو اور پھر اس کے بعد برش کرو تاکہ دوسرے بھی زندہ رہیں ہر بات کے جواب میں مسکراہت ہی بہتر ہے کیونکہ ہر کسی کو گولی تو ماری نہیں جا سکتی جب اکیلہ ٹیچر سارے سبجیکٹ نہیں پڑھا سکتا تو ایک اکیلہ سٹوڈنٹ سارے سبجیکٹ کیسے پڑھ سکتا ہے کل موبائل خراب تھا تو رات نو بجے ہی نیند آ گئی گھر والے اٹھا کر اسپتال لے گئے ایک شیخ صاحب کو دو گھنٹے فون پر بات کرنے کے بعد ہارٹ اٹیک ہو گیا کیونکہ وہ پیکج لگانا بھول گئے تھے مالک مکان نے چوکیدار سے پوچھا چوکیدار کل رات میرے گھر میں چوری ہو گئی اور تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا تم نے رات کو کھٹ پٹ کی آواز سنی تھی اس نے جواب دیا ہاں سنی تھی پر میں نے پوچھا بھی کون ہے اندر سے آواز آئی کوئی نہیں جناب وہ صرف چوری نہیں تھا بلکہ جھوٹا بھی تھا پولیس والا کار والے سے آپ نے اشارہ توڑا ہے آپ کا چلان ہوگا لائسنس دکھائیں کار والا ماف کر دیجئے جناب میرے پاس لائسنس نہیں ہے پولیس والا لائسنس بھی نہیں ہے اور کہتے ہو ماف کر دیں مہربانی ہوگی زندگی میں پہلی بار چوری کی ہے استاد شاگرد سے ایک کمرے میں ایک عورت دو گھنٹے میں بیس روٹیاں پکاتی ہے بتاؤ تین عورتیں دو گھنٹے میں کتنی روٹیاں پکائیں گی شاگرد سر ایک بھی نہیں استاد وہ کیسے شاگرد سر جہاں تین عورتیں ہوں گی وہاں روٹیاں نہیں باتیں ہی بنیں گی فقیر اللہ کے نام پر کچھ دے دو بابا مالک مکان دن کی وقت خیرات لے کر رات کو تم پھر مانگنے آگئے فقیر مہنگائی کی وجہ سے اوور ٹائم کر رہا ہوں مہنگائی کی جاگرد مہنگائی کی جاگرد